اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ایک کانٹروورسی کے بارے میں بات کریں گے جو محترم ساحل عدیم صاحب اور مولانا طاہر اشرفی سے متعلق ہے دراصل ایک پروگرام کے دوران دونوں میں بحث شروع ہو گئی اس مقالمے اور لڑائی کے چاند پوائنٹس ہیں جن پر ہم روشنی ڈالنا چاہیں گے اور موازنہ کریں گے کہ جو موقف محترم ساحل عدیم صاحب نے اپنایا ہے کیا وہ درست ہے یا نہیں پہلا پوائنٹ جو محترم ساحل عدیم صاحب ریز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایلبرٹ آئنسٹائن کے لیکچرز اور علم حاصل کرنے کے لیے لوگ اور ہماری یوت دور دور تک جاتی ہے اور فیزکس کے پروفیسرز اپنا کام ٹھیک طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں جبکہ مولوی حضرات اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے قرآن میں ہر چیز کا سلوشن ہے لیکن سلوشن اور سلوشن پروائیڈر یعنی مولوی میں گیپ ہے مولوی کے خطبے میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے جبکہ مریم نواز کے جلسے میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں محترم ساحل عدیم صاحب کی ان سب باتوں کا جواب بہت سمپل سا ہے یہ اترازات جو محترم ساحل عدیم صاحب نے ریز کیے ہیں ان میں سرہ سر قصور مولیوں کا کیسے ہو گیا کیا اس میں ہمارا اپنا قصور نہیں اگر ایک مسلمان ینگسٹر کی ترجیحات فلمز گانے اور افرہ تفریح ہے اور وہ خود ہی رائے ہدایت پر نہیں آنا چاہتا تو اس کا قصوروار آپ مولوی حضرات کو کیسے کہہ سکتے ہیں مولوی کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اب اس پیغام کو سن کر ایک شخص کا سیدھی راہ پر آنا یا نہ آنا اس کی اپنی ترجیحات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آج کے دور میں تو یہ اور بھی آسان ہے جہاں یہ نوجوان انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کونسرٹس کی ٹکٹس بک کرتے ہیں سینیما میں ٹوم کروز کو دیکھنے جاتے ہیں وہاں اسی انٹرنیٹ پر رائیوینڈ کے اجتماد کے اجتہار بھی ہوتے ہیں اسی یوٹیوب پر موویز اور گانوں کے علاوہ علماء کرام کے خطبے بھی ہیں لیکن یہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو دعوت آنے پر بھی اس کو قبول نہ کرے یا اگنور کرے تو اب یہ مولوی کا کام کیسے ہو گیا کہ وہ اس شخص کے سر پر بندوق رکھ کر کہے کہ نہیں بھائی تو میری بات مان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو تم ان پر دروغہ نہیں ہو جلسے میں زیادہ نوجوان اس لی ہوتے ہیں کیونکہ وہاں تفریح ہے مفت کا کھانا ہے ناچ گانا ہے دوستوں کے ساتھ شگل میلا ہے خطبے میں خاموش بیٹھنا پڑتا ہے انٹرٹینمنٹ کی بجائے توجہ دے کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے اور جو نوجوان خطبوں میں نہیں جا رہے وہ ہدایت کے طالب ہی نہیں ہیں اس میں آج کے دور کے فتنوں کا انصر بھی ہے زیادہ تر لوگ آج کے دور کے فتنوں کا شکار ہیں اس لیے سیدھی راہ پر آنے کے لیے اپنی انٹرٹینمنٹ سے ٹائم نہیں نکال پا رہے اس کے علاوہ فیزکس کے پروفیسرز اور جن ایکٹرز کا آپ معازنہ مولوی حضرات کی کوششوں سے کر رہے ہیں تو بے شک ان انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرنے والوں کے پاس زیادہ فالونگ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کے پاس زیادہ علم ہے آج تو ہر بیکار بہدہ اور جتنا زیادہ گھٹیا کانٹینٹ بنانے والا ہوگا اس کے اتنے ہی کروروں اور میلینز میں سبسکرائبرز اور فالورز ہوتے ہیں اور اگر ایک مولوی علم پر مبنی صحیح تعلیمات دے رہا ہے اور اس کے فالورز اگر کم بھی ہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس مولوی کے پاس علم کم ہے یا اس کی تبلیغ کرنے میں کمی ہے ایک وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز کم تھے اور مشرقین زیادہ تھے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم جس کو دوست رکھتے ہو اسے ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تہیں ہلاک کر دوگے تو ان آیات سے صاف میسج دیا جا رہا ہے کہ ہدایت دینے کا ذمہ اللہ کا کام ہے اور اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت کا طالب ہو یعنی خود ہدایت لینا چاہتا ہے بلکل اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ڈیوٹی علماء اکرام کی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور اللہ کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے لئے جمعے کے خطبات بھی ہیں اجتماعات بھی ہیں بیشتر یوٹیوب چینلز بھی ہیں اور آج کے دور میں ایسا ہونا بہت ہی مشکل ہے کہ کسی کے پاس ہدایت کا میسج نہ پہنچا ہو جیسے عوامی جلسوں کی خبریں پہنچتی ہیں ویسے ہی پورا انٹرنیٹ بڑا ہوا ہے اسلامی دعوتوں سے اس کے علاوہ جو کنسرن محترم سائل عدیم صاحب نے ریز کیا کہ علماء کرام یا مولوی حضرات صحیح کام نہیں کر رہے صحیح حق نہیں ادا کر رہے تو پھر جو نوجوان لوگ اور مختلف شعبوں سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں جیسے کہ جنید جمشید صحیح دنور اور بیشتر ایکٹرز یہ پھر کیسے ممکن ہوا اور یہ کہاں لکھا ہے کہ یہ مولوی کی ہی ذمہ داری ہے آپ نے اس کے اوپر ہی کیوں چھوڑ دیا ہے کہ اسی نے سمجھانا ہے لوگوں کو وہ بندہ جو مولویوں کو پسند نہیں کرتا وہ خود کیوں نہیں علم حاصل کرتا جس کو حق کی تلاش ہے کتابیں مجود ہیں علم مجود ہے وہ خود بھی حاصل کر سکتا ہے اپنے بچوں کو بنائیں مولوی ان کو تعلیم دے کر ان کو عالم بنا دیں آپ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ کیوں ہیں اور پھر آپ ہی ٹھیک کر دیں چلے اگر علماء کرام نہیں ٹھیک کر رہے تو آپ ٹھیک کر دیں آپ نے تو سب مولوی حضرات کو ایک ہی صف میں خرا کر کے رگر دیا ہے کہ سارے ہی غلط ہیں آپ ایسا کریں خود سے کچھ ایسا کر کے دکھائیں جو مولوی حضرات کی کوششوں سے کئی درجے بہتر ہو تو پھر ہم آپ کو خود سرائیں گے آپ سب مولوی حضرات اور جید علماء کرام کو بھی بیچ میں ہی تنقید کا نشانہ بنا دیتے ہیں جن کی بیشمار قربانیاں ہیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا ہاں مولویوں کی صف میں ایسے مولوی بھی ہو سکتے ہیں جو فکھ کے مسائل غلط بیان کریں کسی مسئلے کا غلط حل بتائیں یا ان کا اپنا کردار خراب ہو تو اگر ایسے ہے تو پھر آپ اسی سپیسفک مولوی کو پائنٹ آؤٹ کریں جو غلط کر رہا ہے آپ کسی مخصوص مولوی کے غلط کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے پوری دنیا یا پورے پاکستان کے مولوی حضرات کو کیسے غلط کہہ سکتے ہیں اگر کوئی مخصوص مولوی غلط حرکت یا غلط مسائل بیان کرے گا یا عوام کو گمراہ کرے گا اور آخر میں اس بات کا برا مت منائیے گا نہ ہی ہم آپ کو اور محمد علی مرزا کو کسی جماعت سے منصوب کر رہے ہیں آپ کا موقف محمد علی مرزا صاحب کا موقف اور کادیانیوں کا موقف ایک ہی ہے آپ تینوں کو مولویوں سے ہی مسئلہ ہے ہر وقت مولویوں پر ہی تنقید کرتے ہیں آج آ کے آپ کی باتوں کا نچور یہی نکلتا ہے کہ مولوی کو ٹیکنالوجی یوز کرنی نہیں آتی جدید سائنس کا پتہ نہیں یہ کیا بات ہوئی کیا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال نہ آنا انہیں غلط بنا دیتا ہے جو خدمت ایک مولوی کرتا ہے دس پندرہ ہزار میں صبح شام دن رات بلا ناغا سردی گرمی بارش ہر حال میں پانچ وقت ازان دیتا ہے مسجد میں امامت کرتا ہے خطبہ دیتا ہے کیا آپ یہ سب کریں گے کیا آپ دس یا پندرہ ہزار میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں گے پہلے خود کا تو محاسبہ کر لیں اور اگر ان کو ٹیکنالوجی یوز کرنی نہیں آتی تو آپ بن جائیں ان کے سوشل میڈیا مینیجر یا اپنی ٹیم میں سے کوئی بندہ آفر کریں جو ان کے ساتھ کام کریں اور اس طرح مسئلے کا سلوشن نکالیں آپ آتے ہیں اور ویڈیو میں ٹی وی چینلز پر بول کر چلے جاتے ہیں آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے ایک مسجد ہی بنا لیں وہاں آپ خود یا اپنے کسی سٹوڈنٹ سے خطبہ کروالیا کریں امامت کروائیں اور مولوی حضرات کو ثابت کر کے دکھائیں کہ آپ ٹھیک ہیں اور وہ غلط ہیں ایک رول موڈل بن کر دکھائیں ایک ورکنگ موڈل تشکیل کر کے دکھائیں ثابت کر دیں اپنا پوائنٹ بیٹھ کر باتے کرنا بہت آسان ہے تشکیل کریں